بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل مجھے بہت سیکھنے کا موقع ہے اور بہت سیکھنے کا موقع ہے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ہے چونکہ پہلے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ہے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ہے اور ہم تیچر ہوں گے اور ہم تیچر بن گئے ہمارے بہت سیکھنے کی خواہش تھی کہ ہمارے بہت سیکھنے کی خواہش تھی مگر ہمیں ایسا بگا کہ یہ ان کی خواہش نہیں بلکہ ہمارے خواہش تھی مگر کرکٹ کے ہر شہدوں میں آئے ہونا چاہیے ایسے ہی خیرانوں نے یہ بہت سکھتا ہے اور ان کی نیلا مہنگ کی ہے جن میں یہ بات گھر کر رہی ہے کہ پڑھ لکھا بے کا بے روزگاہ رہنے سے بہتا ہے کہ ہم خواہش کے وجہے کرکٹ کلکٹ جوائن کریں ایک دن میں ایک کسی دشمن میں والسہ کو میری مہبور کر دیں کہ ہم کسی کرکٹ کلکٹ کا نمبر کرنے کے چکر کلکٹ کے چکر پر چکر کٹ رہے ہیں تو ان کا پاہر ایک سب ہیشتر کی پاکت رہ گیا ہمیں بتایا گیا کہ والد صاحب دو کے پہاڑے کی طرح ہم یاد کرتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ہم حبہ حضرت کے سامنے حاضر ہیں ہمیں کھا کریں جو نظروں سے ہیسے گھون لیتے ہیں جیسے کیچ چھوڑنی کے بعد کھلاگی کو اپتار بن جائیں ہم ان کی نظروں کی تاب نہ آتے ہوگی بیتاب ہو کر ان کے حکم کا انتظار کریں گے حکم جنا تمہیں تیچر بن گئے یہ حکم ہم پر ایٹم باؤں کی طرح کیا کیونکہ تیچر بن گئے ہمارے لئے جو ایسے ہی مالک کو مخراہ دوشا بادری ماں خواستہ ہم نے ہمیں آپ کو ہمارے لیتے ہیں ہمارے لیتے ہیں شہشتیت اور بھرنار شاہ کی موٹی موٹی کتابوں کو بڑھتے پڑھتے ہیں ہم دھوڑے ہوتے ہیں گردھے پڑھتے کھیلتے پڑھتے ہیں اور کمی کبھا بھیتے ہیں ہم بیئے پھاستے ہیں ہم بیئے پھاستے ہیں اور تاتحانہ ہملاد میں واجس صاحب کے سامنے ہزیں وہ خوشیت اپنے سما کرتے ہیں مجبورا ہمیں بھی بہتے ہیں مصوریہ پڑھتے ہیں پھر اُن محبا اب آپ کو دھیل کرنا ہوگی یوں لگا گوئے ہیلوشیما کے بعد ناڈہ ستھی پر ایڈممم برسائی ہم سے زیادہ ہمارے دوستوں کو خوشیت کہ ہمارے بیئے پاس کرتے ہیں کچھ دوستوں کو یہ مشروع کیا کہ آپ نے بیئے پاس کر دیا ہے تب دیویٹی پاس کر دیجی ہم نے کہا بیئے کرنے میں ہمیں دیویٹی ہوگی ہمیں بھی نہیں کریں واجس صاحب کو ہمارے کے پیلے نوٹی چاہیں گے پھر چھو گے اور ویسے بھی سماع کے دسکر بن چکا ہے کہ دعویہ نوٹی ہوگا چاہتے ہیں نہ چاہتے ہو کہ ہمارے بیئر کا فرم مارک نہیں یہ سوچ کر کہ کام ہمارے پتا ہوا کیونکہ بیئے میں مہار سے ایک نوٹی جیسے پیاس کر دنوں میں شبلان کا کتبہ مگر ہائے قسمت یہاں بھی بات ساتھ دوائے آیا ہاں ہمارا داخلہ بیئر میں ہوگا بیئر بھی ہمارے پیوہ جان مانتا ہے پریکٹس لیسن میں دعا اکسا ہم طلبہ کے مذہب کے نشانہ ہوں تو ہم نے بھی مجھ سے منا کر ایک تارویموں پر نشتر گیم کی طرح بھیگ کر تو اسے بنا ہوتے ہیں کوشش ہے جس پال ہم پائے یعنی بیسر افزاروں میں ہمیں واطنگ دیں اور جنمائنے کتور پر مہممات دیا تارویموں پر حاضر کرنے کے چکر میں ہم ان تمام مہمات کو برداشت کیا جو کتے خواب میں بھی نہ سوچا پھر ہم نے یہ سوٹ کر بھی ان طلبہ کی شرابت کو برداشت کر دیا کہ ایک تفاہ تیچر بن کر دیا اس کے بعد آئیں گے جیسے 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 ہم نے بیدر بھی کارنام کر دیا اب غبارت صاحب کا سینہ غبارت کی طرف کا خصفت ہو گیا اب خلا شروعی نوکلی ہمیں ریٹائر ٹیچر ریٹائر ٹیجو بکار ٹیچر کے پاس مشکلے ان کے پہنچے دو سوال کیا سر ٹیچر کی نوکلی کے لئے ہمارے میاری سکول مالس ہوگا ہمارے سوال پہ پہلے تو انسکل آئے بیٹنے کے لئے پرسی پیش جیسے میری نکانے لائٹنا تو اس کا سواگت کیا اور کسی فیلمی ہیرو کی طرح اور سکریر کے دھونے کے ساتھ دھونہ دار مشروع سے ہمیں موادہ شروع کر دیا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہوں کہ پرائیویڈ اسکول نوکل ٹکلے ہونا سی بھائی سرکار اسکول اگر تم کسی پرائیویڈ اسکول کو نوکل کرو گے تو وہاں ترکٹی کا مہت لئے کیونکہ پرائیویڈ اسکول ملتی ہے جو بیٹنے جو بیٹنزامنے کے حشے آلے جائے یہاں دنخواں بھی مسئلہ رہت ہے نوکل کو سیٹن نہیں ٹکی ہے ہر وقت صرف اپتہ لوہاں لگتی رہتی ہے کہ کب کہاں سے مہت لئے کوئی بھو سکتے دوسری طرح سرکاری اسکولوں میں تمہارے ترکٹی کا پولہ بہت اہاں سی تھی اگر تم سینگر ہو اور تم ترکٹی نہیں پہلے ہوئی ہے تو تم عدالت کا دوازہ کرنا سکتے یا گانی تھی کہ بتائیو راستی یعنی وہ بھائی سکتے ہو یا پھر کسی سیاست با اگر دامن بھگر کر تو اپنا کام مرکوا سکتے ہو یا تنفار کوئی مصنع نہیں ہو تم چاہے اسکولوں میں کہاں ہو یا طلبہ سے اپنا کوئی ذاتی کام کے نگلے لکھاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں یا آپ کسی دیوزگار کی مطلب کرنے سواپ بھی کاما سکتے ہو میں نے پوچھا ہو کہ ایسے وہ جھڑا آگے کچھا بھی جھوٹ کر اور کام میں دوس کر ایسے نہیں سکتا کسی دیوزگار کی چل کو آپ کو لیکا پاہنگلے لگا دو اور اپنی تنفار کا دس سے فیٹا جس سے اس کو دے دو اور اسکول کے باہر پاراں یا زمینے کو جنگل دو مگر اس طرح کی اسکولوں یا نوکری کے لیے وہاں کی انتظامیاں یا ریمان میں کچھ توبے انہیں پڑھیں کیونکہ رشوت دیما اور دیما کارنی جن میں توبہ جائے ہیں اور اس لوگ کو دینے کے لیے ایک موٹی لکھن کی ضرور پڑھی اس کے لئے تمہیں ایک موٹی لکھن میں آر بے دس کے آگائے ہوگا گھرامان انشاء دکھن دیں برس ہوگی تو میں ایک بھلا بنا دو گے کیونکہ 47 دیس کو ایک تنفا ہر سال پیچھوں کی مانت کے لئے ہمیں دوسرے سال کمشوری ٹھیک لگا والدائی بیت سال بات ہوگی ہوگی نہیں اب مانتی کرنے استحاد تکنے کی باقی والد سال میں تومیتا ہوتنوں سارے احبابات کا مکارے کرنے ہوتا ہے اور سکر اسٹرہ یادرے فیلمی اسٹرہ میں نوچنے اسٹرہ کافی تلاش کے بعد سرکاری سپنگیں اسٹرہ نظر سمجھا ہمیں درخواب گئی چونکہ پہلے سی بات ہوگی ہمیں ایک مجردہ دوسرے دی ہم کلائے دیں مکھان کی تلاش نکر پڑے کیونکہ مکان کی خلوک کے بعد اگر ہم سرپا پڑا جاتے تو اکرمنہ نے ہمیں کمی بھی کھا دخواب نہیں ہمیں دیں اور ہمیں دیں مجھے دیں کسی لیلہ اکتلاف نہیں بلکہ کلائے مکان مل گیا اور انہیں اپنے مکان کی ملانش ملانش مختلف سیٹ کو اپنے مجھے دیگر ہوں زیادہ دعوت ان سے پیش اور جیت میں نے پیسے ملے ہم پیسہ باتانے سے خاصی دیں کیونکہ آپ انکم تین سو اوزرو ہوجاتے ہیں وہ پوری پوری لکھوں ہم نے سکتاری اسکل کے متزمین تک بڑے ہی رازداروں ترینکے سے نیاد ادب ایکرام سے اور نیاد ادب ایکرام سے ریمانداری کے ساتھ باتا اور توفر پیشت کیا اور انہوں نے ہمیں اپنی حظیمتی میں پہوڑ کر لیا جائے ہمیں اپنی بھی اسکل میں پہلا دن تک ہم کڑاچ میں ہم نے ایک بچے کا ساتھ دیا پانچ جمعری جاملان رام اس نے کہا دو ہاتھی تین شہر اس جواب ہمیں بہت ساتھ اور اسے بینچ میں کھانا دیا اتحاد سے اسکل کے انماسہ ساتھا کڑاچ کے پاس سے گزر ہو انہوں نے کہا بچے کو بینچ پر کھانا دیکھا تو کچھ حال بڑھا ہے ہم نے کلار سے باہر بڑھا کر بڑھایا یہ کلار آپ نے اسے ساتھ نہیں ہم نے کہا اس نے ہمارا سوال کا ذرہ جواب ہم نے مجھے ساتھ لگتا ہے آپ کو پیاری نہیں آپ کو دھویں گے ہمیں بھی جو دھویں ہم نے چونکتوں میں پوچھا اس بچے کے ساتھ میں ہمارا فال آپ کے ڈھوڑنے کا ماندہ جہاں سے ہرماستر صاحب نے سمجھا نہیں یہ ہمارے ہمارے اگر تم نہیں پتا چلا کہ آپ نے انہوں کے ساتھ کو سزا کیا ہے تو وہ ساتھ ساتھ مجھے ملوک سے نکال دیں کم سم اپنا نہیں تو میرے بیگی بچوں کی خواب اس کے ہر ہر جواب کو صحیح مانگ اور کہ آپ نے بھی اپنا آبائی وطان بیچ کر انتظام میں کو دونشت میں تو اس کا آپ کو اپنا مکان تو بنانا ہے اور پھر جب آپ نے توفہ دیا ہی ہے تو کچھ بھی بات کیونکہ آپ نے انتظام میں کیوں بھائی ہو کی تم میں سمجھ میں آیا کہ ہمارے ملکوں تعلیم کا میاں کیوں گھٹتا ہے وہ جنہیں ہم نے بچ کی ہر اگر جواب کو صحیح مانگ کیوں گھٹتا ہے مکان ملک ملک اس عنوان پر اپنی تخلیق پیش کر رہے آبائی وطان صاحب اس پر جو صحابہ میں تفسرہ کرنا چاہے نہیں آپ سب سے پہلے تو میں پہلے ملک 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 میگ اس کو درمیان میں ترک من کرنا اور باقیتی سے لکھتے رہیں میرے پاس یہی امید ہیں ان سے لکھتے رہیں اور یہوں سناتے رہیں انشاءاللہ ہم نے اس کو بہت اچھا ہے ہم نے اس کو مبارکتا ہے میں بول سکتے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زبانی کی دو صورت احاسے اس کو بیان کیا ہے ہم سب واقع ہیں دماغ محمدات آج خاص طور سے مولیمی پیشن میں بڑے صورتوں شور سے رکھنے ومجھ پر کئی ایسے طلبہ ہوتے ہیں تو دی ایڈ میں دی ایڈ میں کمکی اچھے نمراس پاس ہوتے ہیں لیکن ڈونیشن نہ ہونی کی وجہ سے اس کے لئے بربا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے تانیر کے گلتے میان کی ان صورت یہاں ہے تو بہرہاں سامنے جو محندر پر سیکھی ہے وہ ہمارے لئے اپنے کیا کہیں کہ بہت کا بھلاک کی اس کیلئے ان کے موبار اور میں کلم کار بندگیا سار کا اوبولین مزبون میں سب سے پہلی درباز سے سر سے یہ کر دیکھا ہوں کہ جب آپ نے مزبون پڑنا شروع کیا تو آپ پہلے اس کی وزاعت کرنے کہ مز آئی ہے مزبون تاکہ سننے والا میں سینی دور پر تہل دیں اپنے شوات بہت اچھی کیسے اگرمان آئے کا دار گئے اور بہت سیریعہ دار گئے آخری میں بہت سیریعہ دار گئے بہت سیریعہ دار گئے اس کے بعد جہاں جزباتی ہوں گئے جزباتی ہے اور دکر ایا سسٹی کے تاب میں ایک دنیا یاد آرے گے مزا نگاہ جو ہے لبزہم کا استعمال کیے بگر مضمون لکھیں نہیں سکتے تو آپ کو راج کمار کا اثر کی کاکہ دار ہے بہت زیادہ ضرورت سے دہتا ہے اس دنہ میں میں احساس سے یہی درفت کروں گا پہلے تو مغاربات پیش کروں گا کہ آیا آپ نے لکھا اور آپ مزاہیاں لکھنا چاہتے ہیں تو مسلسل لکھئے رہتے رہیے لکھ رہیے آری حسین صاحب نے پہلے ہی ڈھال آگے کر دیتی کہ وہ پہلا مضمور ہے آمیاں تو رہیں گی اس لیے آمیاں اور کوبیاں جب قدائیں نگاں میں ان کو مضمون پیش کرنے کی جسانت پر مقالبات دیکھتا ہوں سار کا پہلا مضمون تھا میں نے پہلی بار سار کو سنا سارے پنچ لائن بہت اچھے لگے سنکے میں مضمون سار کو دیتا ہوں اور سار کا جو تجربہ ہے انہوں نے پھرے مضمون میں بتایا دو چیزیں مجھے کم لگیں ایک سمال میں ٹیچر کا گردار چاہے وہ نگلیٹیو یا پوزیٹیو اور آج تاریخ کے گردار میار اور اس کو بھی مزید ایک کیا اور مضمون نکھا رہا ہے باقی مبارکہ سار میں صرف آریف سار سے چند باتیں کہنا چاہوں گا آریف سار نے لکھنا بہت لیٹ شروع دیا ہے یعنی تحریر میں بلوغت آنے میں وقت لگے گا لیکن پختہ گی ہے دوسری چیز انہوں نے بہت قور و فکر کے بعد یہ میگان چنائے کہ وہ انشاء لکھیں گے انشائیہ کے اوپر میں صرف یہ چاہوں گا کہ آریف سار اپنی توجہ ایک جانب رکھیں یہ نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد وہ افسانہ لکھنے لگے پھر کچھ دن کے بعد جا کے بچوں کی کہانیاں لکھنے لگے ہیں کچھ اس میں یہ حرزہ سرائی ہوئے وہ ہوتا ہی ہے کہ آدمی یعنی کچھ لی بن پاتا ہے لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کر جس فیلٹے کا انتقاب کیا ہے اس سے یہ اس مضمون سے اس میں خامیہ کیا کیا نواس کہاں جا رہا ہے وہ اس پر وہ بہت ساری چیز ہے اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے وہ سب ابھی چھوڑ گیا ہے چونکہ انہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا تو وہ گفتگو کے لیے کسی اور وقت جب ان کا لکھنا علم درمہ ہو جائے گا تب اس وقت گفتگو کی جائے گی لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر جس فیلٹے کا انتقاب کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ آئندہ اس پر ہی اپنی توجہیں پر سکھیں اور جب اس پر جا رہے ہیں کہ وہ انشاء لکھیں گے انشاء یا مضامین لکھیں گے تو یا میزہ لکھیں گے تو ان کو چاہیے کہ جو میزہ نگار ہیں ہمارے یہاں پہلے سے سپیترس ہیں کربل محمد خان ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ہیں لکھنے والے ان کو اچھی طریقے سے پڑھ ڈالیں اور غور کریں میزہ لکھنے میں جو جو یعنی چستی زبان کی وہ بہت اہم منصر ہوتا ہے کہ زبان جتنی چست ہوتی ہے اتنا میزہ لکھ تو دیتا ہے اور تنز میں اتنی احتیاط کہ وہ زبان سے میں وہ یا تو گالی ہو جاتی ہے یا تو پھر وہ انسٹ ہو جاتی ہے یا تو وار اپنے اوپر کر لیتا ہے انسانی پہ تو یہ احتیاط بہت تو وہ جب کچھ میں نے پڑھیں گے تو ان کو حساس ہوگا ابھی کرنل محمد خان کی ایک نئی کتاب آئی تھی جیسی مزاج انہوں نے وہ تمام مزہ کو جو انگریزی عدد میں تھا اور وہ جو پڑھتے رہے تھے اس کا سیلیکشن کر کے انہوں نے ترجمہ کیا لیکن اس کے پورے یعنی یا یوروپین کلچر کو ختم کر دیا جیسے کوئی پرتگال کا مزہ نگا رہے کوئی سپین کا مزہ نگا رہے کوئی فرانسی سی مزہ نگا رہے کوئی انگلینڈ کا ہے وہ سب کو ختم کر کے انہوں نے سب کو پاکستانی کر دیا کرداروں کا نام بھی پاکستانی کردار رکھ کردیا ماہول پاکستان کا کردی ایک عجیب سی کرکیت پیدا کردی اس طریقے سے اگر عارف سر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو وہ ساری چیز ان کے سامنے آتی جائے گی اور میں چاہوں گا کہ وہ مسلسل لکھتے رہے جتنا پڑھتے جائیں اگر وہ ایک کلو پڑھ رہے تو چھتاک بھر لکھتے بھی چاہیے تو وہ ان کا کلم رہا رہے گا اور ایک مستقل فیلڈ میں جلد ان کی ایک شناکت بن جائے گی بس یہ انہیں بھی چند کلمات کے بعد برمین حریف حسین سر کے ساتھ ساتھ ادا رہا ہے اسی عزب کا وہ بھی مغاڑا پات پیش کرتا ہوں کہ اس طرح سے نئے نئے کلم کاران جو ہے ویوب نیا آز ہیں آئیے میں اگلے کلم کار کی طرف بڑھتا ہوں اور میری نظر اندخواب جو ہے وہ موزنم سرنپل دکٹر مجید شیخ شاہب کی طرف جاتی ہے بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تحزیبی، فلاہی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تقنیقی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل